اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے آج میں بڑی بہترین اور بڑی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں شالیمر مٹن کڑاہی کی یہ بہت اچھی بنتی ہے بڑی ٹیسٹی ہے اور بڑی اریجنل آپ کو دے رہی ہوں اس کی ریسپی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو پسند آئے گی کیونکہ میری جو سبیشلٹی ہے وہ مٹن بیف اور چکن بہی ہیں اور میں جو کونٹینیٹل ڈیشیز ہیں وہ بہت تیسٹی بناتی ہوں اور سب کو میری بنیو بہت پسند آتی ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو کے قریب مٹن لیا ہے ران کا گوشت ہے تین میڈیم سائز کے پیاز چھیل کے اس میں ایک کپ بڑا والا پانی کا ڈال کے اس کو پری کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے کڑائی کے اندر مٹن میں ہی اور دس بارہ جو اس کی لسن کی جو ہوتی ہیں کیوبز وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر چھیل کے بلکہ ایک بڑا ڈال دیا ہے اور ٹیماتر لیے ہیں میں نے ڈیڑھ پہو کے قریب یعنی تین سو گرام تقریبا اور ان ٹیماتروں کا میں نے پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ایک ٹی سپون بھر کے میں نے ڈال دیا ہے نمک کا اور اب اس کو میڈیم فلیم کر کے بالکل میڈیم تو لو اور اس کو دم دے کے میں نے بیس منٹ تک بکایا ہے تاکہ یہ گل جائے اب بیس منٹ کے بعد میں چیک کروں گی اگر یہ گل گیا تو ٹھیک ہے ادروائز پھر میں اور پکا لوں گی یہ گل چکا ہے اب میں نے اس میں دس لے کے میڈر میڈیم سائز کی ہریمیچن کو بریگ بریگ چوب کر لیا ہے بریگ بریگ سلائسز میں کار لیا ہے اسی طرح ادرک دو انچ کا ٹکڑا لے کے اس کو بھی بریگ بریگ کار لیا ہے زیادہ تر میں شامل کر دوں گی اور تھوڑی سی صرف گانیشنگ کے لیے رکھوں گی اور دو لیمون لیے ہیں چھوٹے سائز کے اور ان کے بھی بریگ بریگ سلائسز کے لیے ہیں ان دنوں چیزوں کو میں نے اس کے اندر شامل کر دی اچھے طریقے سے اور مکس کر دی ہے تاکہ اس کے اندر اس کا فلیور آئے اور یہ پاک جائے بلکل اس کے اندر یہ اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں اب تین سو گرام میں نے لیا ہے دہیں اس کو اچھی طرح پھینٹ کے اس میں ڈالنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی اس کے لمز نہ آئے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں مکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں اور تاکہ اس کے جو لمز گئے رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر نہ رہیں اور پکتے ہوئے وہ بلکل بھی شامل ہو جائیں گے اول تو یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں اچھے طریقے سے تاکہ اس کے لمز رہی نہ اب ایک ٹی سپون بھر کے میں نے ریڈ چلی پورڈر ڈال دیا ہے اس کے اندر اور ایک ٹی سپون بھر کے زیرہ پورڈر ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی بھر کے میں نے دھنیا پورڈر ڈال دیا ہے یہ تینوں چیزیں چلے گئی ہیں اب ان کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر دوں گی اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا پانی خشک ہو جائے اگر تو اس کے گوشت گل چکا ہے بہت زیادہ گلا ہوا ہے پھر آپ اس کو کھلا رکھ کے خشک کر لیں اور اگر تھوڑا سی کسر ہے تو اس کو اوپر ڈھاک دیں اب اس کے اندر میں نے تین سو گرام بٹر ڈالا یعنی کہ ڈیڑ پاؤ کے قریب مکھن ایڈ کی ہے اگر تو آپ کے پاس ڈیڑی والا مکھن ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ جو آتا ہے برینڈز کا وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ مکھن ڈال دیا میں نے اس کے اندر اور اس کو اچھا ٹھیک ہے اس میں مکس کر دیا ہے اور اگر آپ آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا کام ہے تو آپ جیسی گی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا مکھن کے ساتھ پھر وہ پورا ہو جائے گا ادروائز مجھے یہی کافی لگ رہا ہے کہ یہ اس میں صحیح رہے گا ابھی کیونکہ پانی ہے اس میں تھوڑا سا وہ خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کا صحیح والا پتہ لگے گا کہ یہ اس کے لئے صحیح ہے یا نہیں اب اس کو اچھا طریقہ سے پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں اور خوش کرتے رہیں گے یہ بنائی ہو رہی ہے ایک قسم کی اس کی یہ دیکھیں اب بن گیا ہے خوشک ہو گیا اب اس کے اندر دو سو گرام جو ہوتا ہے کرین کا پیکٹ وہ ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اچھے طریقے تو وہ ساری اس میں شامل کر لیں گے اور پھر اس کو اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ بلکل اس کے ساتھ ہر چیز میں یہ مکس ہو جائے اور اس کے اچھی سی شکل بن جائے اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور اتنی مزے کی خوشبوہ آ رہی ہے آپ یقین کریں کہ دل کرتا ہے کہ ابھی کھا لیں بہت نظر کی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور سسکرائب بھی کیجئے اور مجھے کومیٹ باکس میں آکے بتائیں کہ آپ کو میری یہ والی ریسپی کیسی لگی کیونکہ بہت ہی محنت کے بعد اور بہت ہی مصروفیت میں بڑی مشکل سے میں لگا رہی ہوں ویڈیوز میرا دل کرتا ہے میں روز ہی کوئی ریسپی بنا گیا آپ کے لئے لگاؤں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت کام ہوتا ہے اس کی ایڈیٹنگ کرنی اس کو ڈببنگ کرنا اس کو سیٹ کرنا اور اسے سارے گھر کے کام ایک ہاؤس وائف کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے کالی میر چادی چمچی ڈال دینی ہے اور آدھا چمچی اس کا ڈالنا ہے گرم سالے کا اور اس کو مکس کر دینا ہے آپ دیکھیں اس کی شکل کتنی پیاری سی نکلتی آ رہی ہے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں آپ روغنی نان کے ساتھ کھائیں آپ خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں آپ یہاں ویسے ہی کھائیں آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ واقعی جنون شالی مار کڑاہی کی کڑاہی ہے میں نے ان سے سیکھی ہوئی ہے اور میں نے آپ سے شیئر کی ہے پلیز اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور اس کو ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور باعفاظت رکھیں اور ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہم پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے دسترخانوں میں وسط دے اور ہمارے رزق میں برکت دے اور اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارے ملک پہ اپنی رحمت کریں اور ہماری سب مشکلوں کو آسان فرمائے آمین یا رب العالمین اور آپ لوگ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ